آج کے ٹاپک کا نام ہے ڈیویسن اینچرمر ایکسپیرمنٹ اس میں یہ دونوں سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے الیکٹرون کی پارٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ویو نیچر کو بھی پروف کیا یعنی کہ اس کی ڈویل نیچر کو پروف کیا اس ایکسپیرمنٹ میں جو چیزیں اس سمال ہوئی اس میں ایک الیکٹرون گن ہے اور نکل کرسٹل ہم نے اس سمال کی اور ہے ڈیٹیکٹر اور اس پوری ارینجمنٹ کو ہم ویکیوم میں رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی دوسری ایٹم مالی کیوز نہ ہو اب الیکٹرون گن جو ہے وہ ہم سی آروں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ الیکٹرون گن میں ہم فیلمنٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو فیلمنٹ یوز کرتے ہیں وہ ٹنکسٹن کا ہے جس کے اوپر بیریم اوکسائیڈ کی کوٹنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہوتی ہے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹنکسٹن کا فیلمنٹ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ٹنکسٹن کا جو فیلمنٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا بھی کرنٹ پاس ہو تو اس میں بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ ہیٹ پروڈیوز ہوگی وہ ہیٹ بیریم اوکسائیڈ میں موجود الیکٹرون کو ملے گی اور الیکٹرون فوراں سے وہاں سے امیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ان الیکٹرون کو سٹیٹ لائن میں موگ کروانے کے لیے ہم نے الیکٹرون گن میں کولی میٹر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی الیکٹرون گن ہے جو کہ الیکٹرون کو پروڈیوز کر رہی ہے اور ہم جیسے الیکٹرون پروڈیوز ہو رہے ہیں ہم اس کو نکل کرسل پر سٹرائب کرواتے ہیں یہاں پہ ایک اور کوئیسن رائز ہوتا ہے کہ نکل کرسل ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے نکل جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ پلینر سٹرکچر ہوتا ہے کافی زیادہ سمیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نکل کرسل کو استعمال کرتے ہیں اب جب الیکٹرون یہاں بے سٹرائی کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرون جب نکل کرسل سے سٹرائی کرتا ہے تو وہ سکیٹرڈ کرتا ہے ڈیفرین ڈائریکشن میں اس کی سکیٹرنگ اس طرح بھی ہو سکتے اس طرح بھی اس طرح بھی اور اس کی سکیٹرنگ بلکل ویسی ہوتی جیسے کہ ویو جو ہے وہ ان کی سکیٹرنگ ہوتی ہے بلکل دیورنگ ڈیفریکشن ڈیفریکشن کے دوران جو ہے وہ جب ویو ڈیفریکٹ کرتے ہیں بلکل ویسے الیکٹرون کی بھی سکیٹرنگ ہوتی ہے اب الیکٹرون کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اگر ہم نے اس کی ویلیو کو میئر کرنا اس کی الیکٹرون کی انٹینسٹی کو میئر کرنا ہو تو ہم نے اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک ڈیٹیکٹر جو ہے وہ لگایا ہوئے یہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ اڈجسٹیبل ہوتا ہے جس طرف الیکٹرون کی اگر کسی بھی اینگل پہ اگر آپ نے الیکٹرون جو ہے اس کی انٹینسٹی معلوم کرنی ہو آپ اس کو موف کر کے اتنے اینگل پہ الیکٹرون جو ہے وہ جیسے ہی آ کے اس کو ہٹ کرے گا اس میں اس کے ساتھ ایک گلوانو میٹر اٹیج ہوتا ہے اس میں ڈیفلیکشن پیدا ہوتی ہے جو یہ شو کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے الیکٹرون جہاں وہ موجود ہیں اور کتنی انٹینسٹی ہے تو یہ بیسیکلی ڈیٹیکٹر کا کام ہے جب ہم الیکٹرون کی سکیٹرنگ کو ابزارف کر رہے تھے ڈیفرنٹ اینگل پہ تو ہمیں ایک خاص جو اینگل سکسی فائیو سکیٹرنگ اینگل پہ اور اس وقت الیکٹرون گن میں جو وولٹیج تھا اس کی ویلیو تھی ففٹی فور وولٹ اس اینگل اس ویلیو پہ اور سکسی فائیو ڈیگری اینگل پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس الیکٹرون کے سکیٹرنگ تھی وہ اس طرح کے یہاں پہ ہمیں مل رہی تھی اور یہ سکیٹرنگ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل پارٹ میں آپ کے پاس جو الیکٹرون کی ویو کی انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہے اور یہاں پہ سائٹس پہ اس کے دونوں طرف کیا کام ہے اور اگر آپ کو فرسٹیئر میں ایکس رے ڈیفریکشن جو ہے وہ تھو نکل کرسٹل یاد ہو تو اس میں بھی آپ کو بلکل ایسا ہی پیٹرنگ مل رہا ہوتا تھا اس میں ہمیں یہ جو جہاں پہ انٹینسٹی زیادہ ہے اسے ہم کہتے کہتے تھے سینٹرل میکسیما اور اس کے دونوں طرف جو ہے یہ منیما ہے پھر میکسیما یہ ایک پیٹرنگ ملتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس پیٹرنگ مل رہا تھا یہ بلکل ہمارے پاس الیکٹرون کا کی ڈیفریکشن کو شو کر رہا تھا نکل کرسٹل سے جو کہ اس کے ویو نیچر کو پروف کر رہی تھی اور اس کو ایکسپریمنٹلی اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ دیکھا اور اس کو جو ہے وہ نکالنے کی بھی کوشش کی کہ اس کی جو ہے وہ الیکٹرون کی کتنی اس موقع پہ نکلتی ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ ففٹی فور وولٹ پہ جو یہاں سے امیٹ ہو رہے ہیں اس پہ لیٹسے ہمارے پاس ایک جو ہے وہ چارج ہے تو اس پہ جو ورک ہونا ورک کارے وہ اترہ ہی برک ہوگا جی طرح کے بیٹری کا پوٹینچل ڈیفرنس ہوگا ہم کہیں گے کہ ورک ڈن آن یونٹ چارج وہ وی ہے ورک ڈن آن ای چارج اسے ہم وی ای کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ و برابر ہوگا وی ای کے اور یہ ورک بسیکلی الیکٹرون کو موو کروا رہا ہے اور یہی ورک جو ہے وہ بسیکلی الیکٹرون کی کائنیٹک نرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے اور الیکٹرون کی کائنیٹک نرجی کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہاف ایم وی سکیر ہے تو اس ایکویشن نمبر ون کے جگہ ہم لکھ سکتے ہیں ہاف ایم وی سکیر is equal to وی ای تو ایکویشن نمبر ون یہ ہم لکھ دی ہاف ایم وی سکیر is equal to وی ای اور یہاں سے 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے ملٹیپلائے ہوگا وی ایم وی سکیر is equal to 2 وی ای اور دونوں طرف جو ہے وہ آپ ایم سے ملٹیپلائے کر دیں کیونکہ الیکٹرون مووکا رہا ہے اور یہ ایک particle بھی تھا لیکن wave کی طرح behave کر رہا ہے ہم اس کا momentum نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ایم وی سکیر ایم سکیر وی سکیر برابر آئے گا 2 ایم وی ای اور دونوں طرف سکیر روٹ لے لیں تو ایم وی برابر آ جائے گا under root 2 ایم وی ای اور یہاں سے ایم وی جو ہے وہ momentum of electron ہے جو برابر آیا under root 2 ایم وی ای ڈی براغلی کے مطابق جو ہمارے پاس wavelength ہوتی ہے particle کی وہ برابر ہوتی lambda is equal to h by mv ڈی براغلی نے جب یہ equation دی تھی تو ڈی براغلی نے ایک hypothesis بیان کر دی تھی وہ experimentally proof نہیں کر پایا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر wave جو ہے وہ particle کی طرح behave کر سکتی ہے تو particle بھی wave کی طرح behave کر سکتا تھا اس نے جو ہے وہ mathematical expressions دے دیا تھا لیکن experimentally وہ proof نہیں کر پایا تھا جس کو لیکن اس کی اس wavelength کو کہ particle جو ہے وہ wave کی طرح behave کرتا ہے devison اور germans نے اپنے experiment میں دکھایا کہ electron جو ہے وہ ہے تو particle لیکن وہ wave کی طرح behave کر رہا ہے اس کی diffraction اور wavelength نکالنے کی کوشش بھی کی یہاں پہ آپ wavelength جو ہے وہ deep drogally کی wavelength کو devison اور germans نے use بھی کیا اپنے experiment میں wavelength نکالنے کے لیے اور یہاں پہ mv جو ہے اس کی value put کر دیں تو آپ کے پاس lambda برابر آئے گا h by under root 2mva experimentally ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب 54 volt جو ہے وہ ہمارے پاس electron gun کا voltage ہوتا ہے اس وقت جو electron نکلتے ہیں وہ ان کا جو behavior ہوتا ہے وہ بالکل ویسے ہی یہاں پہ intensity یہاں پہ جو graph plot کرتے ہیں اس کی جو intensity ہے اس میں central maxima اور پھر ہمیں minima ملتے ہوتے ہیں اور angle جو ہے وہ scattering angle وہ 65 degree ہوتا ہے experimentally انہوں نے یہاں پہ پہلے theoretically wavelength ہی نکالی یہاں پہ جو deep progly کے مطابق wavelength ہے lambda is equal to h by under root 2mve h کی value put کر دیں 6.63 into 10 to raise per minus 34 joule second 2 under root 2 ویسے ہی اور m کیا mass of electron 9.1 into 10 to raise per minus 31 kg اور b کیا ہے یہ ہمارے پاس voltage ہے جو electron gun کو آپ نے provide کیا 54 volt اور e ہمارے پاس کیا ہے charge of an electron on 1.6 into 10 to raise per minus 19 جب آپ اس کو solve کرتے ہیں آپ کے پاس wavelength آتی ہے 1.66 into 10 to raise per minus 10 meter یہ بہت کم سی wavelength ہے یہ ہمارے پاس جو wavelength آئی یہ theoretical wavelength ہے اہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے کہ x-ray diffraction جب ہوتی تھی break equation first ray میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق break equation ہمارے پاس کیا ہے two d sine of theta m lambda یہاں پہ m کیا یہ order number ہے اور lambda کیا wavelength ہے اور theta یہ جس angle پہ diffraction ہوئی ہے اور ڈی ہمارے پاس جو crystal ہے وہ planes کی شکل میں exist کرتا ہے دو plane کے درمیان جو distance ہوتا ہے اسے ڈی کہتے ہیں interplaner spacing کا نام دیتے ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ first order جو ہے وہ ہے اس کے لئے m کیا ہوگا ون ہوگا اور نکل کے لئے جو interplaner spacing کی ویلیو ہے وہ ہے d is equal 2.91 into 10 to raise for minus 10 meter یہ ویلیوز یہاں پہ put کریں اور آپ wavelength کی ویلیو نکالیں اور آپ یہاں پہ nickel crystal پہ جو scattering ہو رہی ہے وہ scattering ہم نے دیکھا کہ کتنے angle پہ ہے وہ 65 degree پہ ہے تو اس angle پہ آپ wavelength find out کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس دیکھیں 2 into 0.9b کی جگہ اس کی value put کر دی 0.91 into 10 to raise for minus 10 اور sign of scattering جو ہے وہ کتنی electron پہ کتنے angle پہ ہے وہ 65 into 1 multiply by lambda تو یہاں پہ wavelength جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x-ray diffraction والی equation use کی اور اس میں wavelength کی value نکال لی اس کی value آئی 1.65 into 10 to raise for minus 10 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو experimental value آ رہے ہیں وہ theoretical value کے تقریباً equal ہے 1.66 into 10 to raise for minus 10 یہ electron کی آئی اور یہاں سے آپ x-ray diffraction کے case میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ wavelength کتنی 1.65 into 10 to raise for minus 10 تو دونوں case میں x-ray کے case میں diffraction کے case میں جو wavelength آ رہی ہے اور electron کی جو wavelength آ رہی ہے وہ تقریباً سہیم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ electron ہے وہ wave کی طرح behave کر رہا ہے اور اسی بات پہ پہلے ڈیپ روگلی کو 1929 میں particle کی wave nature proof کرنے پہ novel price دیا گیا بعد میں ڈیویسن اور جے پی تھامسن کو بھی 1937 میں novel جن کو انہوں نے شیئر کر لیا تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹاپک ہے آگے نیکس ٹاپک ہے wave nature ڈویلیٹی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں wave جو ہے وہ ہے light جو ہے وہ ہے تو wave اور wave کن ایکسپیرمنٹ میں وہ properties کو شو کرتی ہیں interference کرے diffraction کرے polarization کرے تو یہ وہ experiment ہے جن میں light جو ہے وہ wave کی طرح behave کرتی ہے اور particle کی طرح کن ایکسپیرمنٹ میں behave کرتی ہے فوٹو الیکٹک فیکٹ میں کامٹن فیکٹ میں پیل پروڈکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ light جو ہے وہ particle کی طرح behave کرتی ہے کیونکہ وہ matters کے electron کو اپنا momentum transfer کرتی ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ particle جو ہے وہ ہے تو matter ہی اور وہ particle کی طرح behave کرتا ہے جیسا کہ جی جے تھامسن نے جب electron کے لیے charge mass ratio نکالی اور اس میں اس نے electron کی particle nature کو ہی لیا تھا اسی طرح نیل بوہر جو تھا اس نے جب experiment کیا تو اس نے electron کی particle اور wave nature دونوں کو ہی consider کیا تھا dual nature کو اور اگر ہم اس کو wave nature کے طور پر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویسن اور جرور نے جو experiment کیا اس میں ہم electron کی wave nature کو consider کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک important mcq آتی ہے اگر آپ کو mcq آئے کہ when light propagate it behave like a wave light جب propagate کرتی ہے تو wave کی طرح behave کرتی ہے but when light interact with matter جب light جو ہے وہ interact کرتی ہے matter کے ساتھ then it behave like a particle exercise کے important short question ہے if the following particle all all have same energy which has the shortest wavelength electron alpha particle neutron proton تو یہ چار particle ہے ان میں اس نے کہا ہے کہ کس کی جو یہاں پہ wavelength ہے وہ short test ہوگی جبکہ سب کی energy جو ہے وہ same ہے wavelength جو ہے وہ particle کی ہمیں پتہ ہے deep broccoli کے مطابق h by mv ہوتی اور mv جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ برابر ہے under root two e divided by m یہاں سے اگر آپ اس کو solve کریں اس کا under root الگ کر دیں یہاں سے m جو ہے وہ under root سے cancel ہو کے اوپر under root بات جائے گا یہ simplify ہو کے h by two m e under root آ جائے گی تو یہاں سے h بھی constant ہے اور یہاں پہ question میں اس نے کہہ دیا کہ تمام particle جو ہیں ان کی energy same ہے h پہلے ہی constant تھا energy same رکھ رہی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ wavelength جو ہے کیونکہ سب particle کا mass referent ہے wavelength جو ہے وہ mass کے کہہ inversely proportional اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام particle میں جو alpha particle ہے وہ سب سے heavy ہوتا ہے اور جس کا mass سب سے زیادہ ہوگا اس کی wavelength کیا ہوگی short تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ alpha particle کی wavelength کیا ہوگی short ہوگی یہ آپ کو mcg میں بھی آ سکتے ہیں آپ پتہ ہونا چاہیے next short question ہے when does light behave as a wave light جو ہے وہ wave کی طرح behave کب کرتی ہے کن experiment میں کرتی ہے میں نے اوپر بتایا بھی interference diffraction اور polarization میں وہ کی طرح behave کرتی ہے وہ wave کی طرح behave کرتی ہے when does it behave like a particle اور particle کی طرح کن experiment میں behave کرتی ہے اگر یہاں تو کوئی issue تو last میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اگر یہاں تو دیکھئے گا بہترین 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 موسیقی